جیسے رانہ صاحب کہہ رہے کہ کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ ہمیں اڈے چاہیے کوئی دو مور کا مطالبہ ہی نہیں کر رہا عمران خان صاحب اپنے طور پر بس سیاسی گفتگو کر رہے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں اس کی پیش بندی اس کا ادراک یقین نسکری قیادت کو بھی ہے سیاسی لوگوں کو بھی ہے لیکن اس پہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہے ابھی تک صرف بریفنگ ملی ہے لیکن آگے کرنا کیا ہے یہ لاحے عمل جو ہے وہ ابھی شیئر نہیں ہوا ہے مزید ضرورت ہے ڈیلیبریشن کرنے کی اور اس چیز کو اوپن اپ کرنے کی وزیراعظم کو اس پر مزید اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور قوم کے ساتھ بات کرنی چاہیے مصنوب تھنگو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو کہہ دینا کہ فامل ڈیمانڈ نہیں آئی یہاں تک تو بات دروشت ہے لیکن جو جان برینن آئے تھے سی آئی اے کے ہیڈ اور جو وہ آکے آرمی چیف سے ملے اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی سے ملے اور پھر جو این ایس اے کی میٹنگ جنیوہ میں ہوئی نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر سے اس میٹنگ کا عوالہ اور پھر جو نیو یورک ٹائمز میں لکھا گیا اور اس واپس جا کر جان برینن نے جو وہاں پہ نیو یورک ٹائمز کو انٹرویو دیا اس نے کہا کہ ہم بیسز کی بات کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس ریجن میں بیسز حاصل کرنے کی بات پر مزید پروگرس ہوگی لیکن ہمیں حوصلہ افضار ریسپانس مل رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا تو یہ ہم کنکلوڈ اگر کریں کہ نہیں نہ بیسز مانگے ہیں نہ ضرورت ہے تو یہ تو غیر زیادتی ہوگی لیکن میں رانہ صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ ابھی سٹیٹ ٹو سٹیٹ فارمل ڈائلوگ میں ڈیمانڈ نہیں کی گئی لیکن پلس لینے کے لیے جو ایچ بی او کا ایک جنرلسٹ بھیجا گیا تھا آپ اس کے سوال کو دیکھیں اور اس کے سوال کے جواب میں کہا گیا ایبسلیوٹلی ناٹ سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان سی آئی اے کے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز افغانستان میں کرنے کے لیے پاکستان بیسز مہیا کرے گا تو اس پر پرائم منسٹرہ پاکستان نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ تو یہ سوال کا جواب تھا امریکہ یہ جواب ایک جنرلسٹ کے ذریعے لینا چاہتا تھا تو فیل دا پلس کہ وہاں ماحول کیا بن رہا ہے اور جو ان کی میٹنگز ہمارے ہائی اف سے ہوئی تھی اس سے ان کو پلس پہلے مل چکی تھی تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے جو دوسری بات افغانستان کی ہے وہ زیادہ اہم ہے اور اس میں جو رانہ صاحب کے خدشات ہیں یہ بالکut درست ہیں کہ افغانستان میں سیچویشن اس وقت بہت فلویڈ ہے ایک نہیں شاید دو تین چار میٹنگز کی ضرورت پڑے اور ہو سکتا ہے اگلے دو تین میٹنگز میں مزید پارلیمنٹریانز کو یا ان کمیٹیز کو مزید اعتماد میں لینے کی ضرورت ہو کیونکہ یہ فیصلہ نہ آرمی چیف کے کرنے کا ہے نہ ڈی جی آئی ایس آئی کے کرنے کا ہے فیصلہ کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان جنرل صاحب بلکل اس پوائنٹ پر جو آپ نے کہا کہ بلکل نہیں حکومت پاکستان کی اس کو ناکامی نہ سمجھا جائے خارجہ پولیسی کو مورید الزام نہ ٹھہرائے جائے یہ جو دونوں موضوع مہمان جو بات کر رہے ہیں یہ بلکل انہوں نے درست بات کی اپوزیشن کا بھی پولیٹیکل رائٹ ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح حکومت کو بھی اپنی پرفارمس دینی ہے اور یہ لیٹیٹیوڈ دونوں کو دیا جاتا ہے یہ ایک نامل پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے جو جاری رہنی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سو فیسد روکا جا سکتا ہے یا روکا جانا چاہیے اور اس طرح کے بیانات جو ہیں ان کو دشمن تو ان میں بہت کچھ ریڈ کرے گا لیکن پولیٹیکل کلچر اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ایسی ہی ٹون یوز کیا کرتی ہے ایسی ہی لینگویج یوز کیا کرتی ہے اور حکومت اپنے اقدامات کا دفاع ایسی ہی کرتی ہے لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ جو اس وقت ریڈین میں ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں جو پرٹیکللی افغانستان میں اس وقت سیچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے لیکن رانہ صاحب کی بات میں اس لیے بھی وضع ہے کہ ان جلسوں اور جلوسوں سے نہ حکومتیں گرتی ہیں نہ پہلے کبھی گری ہے نہ یہ حکومت گریے گی تو حکومت کو چاہیے کہ فوکس ہو کر اپنی پرفارمس دیں اور جو تھریٹس اس وقت ہیں جو اگلے دن بھی جو میٹنگ ہوئی ایک نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی اور اس میں فورن آفیس والے بھی شامل تھے وہ بھی اسی ابحام کو دور کرنے کے لیے تھی اور یہ ریکویسٹ کرنا مقصود تھا تمام تر ذمہ دار پولیٹیشنز اور پارٹی ہیڈز سے کہ آپ ملک میں ایک یونیفائیڈ پاسچر دنیا کو دکھائیں ایک اتحاد قائم کریں اور اس کو ویزیبل کریں تاکہ نیشنل پولیسی فارمیلیشن میں اور جو ریجنل چیلنجز ہیں ان میں حکومت اس کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس کے مجھے کانٹنٹ تو نہیں پتا بٹا ایم بیری شور کہ اس کا ریسپانس بہت پوزیٹیو ہوگا اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اتنے ریسپانسیبل لوگ ضرور ہیں کہ جب بھی اس ملک میں خطرناک حالات پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے ایک نیشنل فرنٹ ایک نیشنل کوئیون کا مظاہرہ کیا ہے جس سے میں نا امید نہیں ہوں کہ ہم اس سیچویشن سے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں گے انشاءاللہ تو اس سے پہلے کیلی نواز صاحب کے پاس آپ بھی اپنا اس میں موقف دیجئے گا کہ اگر ویسٹ یا امریکہ اس پر بات نہیں کر رہا ہم سے تو امریکہ کیونکہ فیصلہ کر چکا ہے اسے بھارت کی زیادہ ضرورت ہے صدر اگر امریکہ کا فون بھی نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ٹھیک بات ہے یا پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو مزید موثر بناتے ہوئے امریکہ کو قائل کر سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ انگیج ضرور ہو دیکھیں جنرل صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے میری بات کے ایک حصے سے تو اتفاق کیا اور دوسرے حصے جس سے اتفاق نہیں کیا جو جنرل صاحب نے اپنا بیان کیا ہے بعد میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس حصے کی جو ہے وہ تعیید اس طرح سے بن جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جب یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اس لیے بات نہیں کر رہا کہ اسے ضرورت نہیں ہے یہ بات بالکل جنرل صاحب کی درست ہے تو جب اسے ضرورت نہیں ہے تو پھر اس نے بیس کیوں مانگنے ہیں اس نے یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اور کسی قسم کا توابن جو ہے وہ کیوں مانگنا ہے اور اگر وہ مانگے گا بھی تو وہ انڈیا سے مانگے گا یا اس کے قطر میں اس کا بیس ہے بحری بیڑا اس کا ہے اگر اس نے کوئی مداخلت کرنی بھی ہے لیکن لگتا یوں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب افغانستان سے بالکل جنرل صاحب نے صحیح لفظ سے استعمال کی ہے کہ وہ جان چھڑا کے جا رہا ہے بلکہ آج وہ جا چکا ہے جا چکا ہے ٹھیک ہے اب اسے اس بات سے کوئی کنسر نہیں ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو وہاں پہ جو ہے وہ یعنی ایسے حالات ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک ہے اس پر ہماری کوشش ہے ٹھیک ہے وہ خطہ ہب آف جو ہے وہ ٹیرس بنے دیکھیں خارجہ پالیسی میں بہت ساری جو ہے وہ گنجائش ہے کشمیر کے حوالے سے بھی ان حوالوں سے بھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ مزید کام ہونا چاہیے لیکن اس ایک بات کو کہ جی انہوں نے وزیراعظم سے فون پہ بات نہیں کی وہ ٹھیک ہے وہ سیاسی طور پہ بیان ہو جاتا ہے پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی ہے سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہو یہ افغانستان کے سلسلے میں اسے بیس چاہیے ہو اسے کوئی اور تابن چاہیے ہو وہ ایک دفعہ نہیں وہ دس دفعہ وزیراعظم سے بات کرے گا ٹھیک ہے اس کے بات کرنے کا تلق جو ہے وہ وزیراعظم کی اہمیت یا اس کی عدم اہمیت سے نہیں ہے اس کا تلق اس بات سے ہے کہ امریکہ کو کوئی پاکستان سے اب مزید کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے اور میں بالکل اس موقع پہ دوبارہ اب اس کو دہراتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اب جا چکا ہے اسے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور علینا آواز آون صاحب اپریشیٹ کرنا چاہیے جس تحمل اور بردباری کے ساتھ رانہ صلی اللہ صاحب اس معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں جو حقیقت ہے اسی پر بات کر رہے ہیں کوئی پوائنٹ سکورنگ اس معاملے پر نہیں ہے تو آپوزیشن کے اس کردار کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو آپ نے بات کی بلکل ٹھیک بات ہم بلکل اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر جو آپوزیشن کا رول ہے اور بنتا بھی یہی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک اٹیمٹ ہوئی تھی جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس میں یمن فوج بھیجنے کی بات ہو رہی تھی اور وہ بھی پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ پرائی منسٹر عملاق صاحب اس میں گئے تھے اور ہم نے اس وقت پھر ایک پارلیمنٹ کے فورم سے پرائی منسٹر نے ایک تقدیر کر کے بتایا تھا کہ ہم پہلے بھی لوگوں کی جنگ کے اندر شامل ہو کے پاکستان کی اوپر اس کی جو امپیکٹ چاہتے ہیں وہ بہت تباکن ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور وہ پارلیمنٹ کی مشترکہ اقراردات پاس ہوئی تھے اور یمن پاکستان کی فوج نہیں گئی اور ہمارے تعلقات پھر بھی سعودی عرب کے ساتھ ماشاءاللہ ٹھیک رہے تھے نواز حریف صاحب کا دور تھا اور نواز حریف صاحب کی حکومت میں یہی بات کر رہا ہوں یہی بات کو کر رہا ہوں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا بھی اپولیشن نے بڑا رسپونسیبل کردار ادا کیسے ابھی اقوانستان میں عامل کے لیے ہمیں بڑا انتظار کرنا پڑے گا اور یہ مشرف صاحب کی پالیسیز کو جو آپ ضروری ہاں ٹھیک ہے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی لیکن اس جنگ میں نہ جانا یہ ہمارے شاید بس میں نہیں تھا جنرل صاحب اس پہ روشن ڈالیں گے ایک بریک کے بعد